اسلام علیکم میرے بھائیوں میں آپ کا بھائی نسیم صدقی تہلی سے بہت دنوں سے دلوں میں کچھ بات تھی جو میں آپ کے بیچ میں آنے ہی پا رہا تھا کسی مسئلے کی قارن لیکن جو اس موضوع پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی میری باتوں کو غور سے سنیے گا کہ آج میری قوم کا کیا حال ہے قربانی کا مہینہ آیا مسلمانوں نے جانوروں کو جبا کیا اور شیطانوں نے مسلمانوں کو جبا کرنا شروع کر دیا وہ تڑکتے سسکتے مسلمان روہنگیا کے بلکتے مسلمان مسلمانوں کو آواز دیتے ہوئے مسلمان ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کا سہارا بنے لیکن ہم تو فیس بک اور وٹسپ کا سہارا بنے ہم کیا کر سکتے ہیں ان سے کہہ دو ہم سو رہے ہیں اپنی پوٹی قسمت پہ رو رہے ہیں پہلے ہم اپنے لوگوں کی اور عویسی کی برائیاں تو کر لے پہلے اپنے لوگوں کو سمجھ کے کچھرا اپنے شہر کی سفائیاں تو کر لے پھر دیکھیں گے کون سے دیش میں مسلم مر رہا ہے پہلے ہم لوگ سنی وحابی بریلی دیوندی کی ارائیاں تو کر لے پھر دیکھیں گے کون سے دیش میں مسلم مر رہا ہے میرے بھائی دیکھو نا آج میرا دیش کون چلا رہا ہے کوئی مسجد گرا رہا ہے کوئی مندر بنا رہا ہے کوئی گائی کو ماتا بلوا رہا ہے تو کوئی گائی کے نام پر ہی مارا جا رہا ہے سس تو یہ ہے میرے بھائی کہ مسلم ہی مسلم کو مروا رہا ہے تو برما کے مسلمانوں روحنیہ مسلمانوں تم نے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے ہم تمہاری آواز کیوں سنیں ہم تمہاری باتیں کیوں سنیں ارے ہمیں تو فیس بک اور ویڈس اپ پر کومیڈی ویڈیو پسند ہے کہ سنو تم ہم پہ بھروسہ کہیں نہ کیے تو یاد رکھو ہندوستان کے مسلمانوں اور تمام ملکوں کے مسلمانوں وہ برما کے روحنیہ مسلمان تم سے سوال کر رہے ہیں اور وہ تم سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم ہم پہ بھروسہ کہیں نہ کیے ارے ہم نے تمہیں اپنے کٹے گلوں سے پکارا اپنے پڑے ہوئے دھڑوں سے تمہیں پکارا اپنے لٹکے ہوئے سرو سے تمہیں پکارا ہماری ماں بہنے کی لٹتی ہوئی عظمتوں نے تمہیں پکارا ارے مسلمانوں تم نے ہم پہ بھروسہ کہیں نہ کیے وہ برما کے روحنیہ مسلمان تم سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا قصور کیا تھا ارے ہم نے تو کوئی چوری نہ کی ہم نے تو کوئی ڈکیتی نہ کی ہم نے تو کوئی ایسا کام بھی نہ کیا نہ ہم نے کرپشن نہ گدداری نہ قتل کوئی سرعام کیا ہاں ہم نے اسلام کو نہیں بیچا ایمان کو نیلام نہیں کیا اس سے زیادہ کیا کیا مسلمانوں تم ہم پہ بھروسہ کہہ نہ کیے وہ برما کے مسلمان تم سے سوال کر رہے ہیں ارے جب بدھا کے ماننے والوں نے مارا تھا خدا کے ماننے والوں نے بچا لیا ہوتا کوئی تو ہوتا مصطفیٰ کا آسک کسی نے تو اپنی آگوش میں چھپا لیا ہوتا ارے ہم نے سنا ہے چھپن ملکوں کی فوج ہے ارے کم سے کم چھپن مسلمانوں کو بچا لیا ہوتا اور کہاں گئے محمد علی کے کس سے سنانے والے کسی محمد یا کسی علی کو ہی بچا لیا ہوتا مسلمانوں تم ہم پہ بھروسہ کہہ نہ کیے وہ برما کے مسلمان وہ روہنگیا مسلمان تم سے سوال کر رہے ہیں جب حسر اٹھے گا محفل کو جب پکڑا جائے گا کاتل کو جب تکتے الہی گرجے گا عدل کا ساون برسے گا جب بدھا کو پکڑا جائے گا جب گدھو کو جکڑا جائے گا جب سامنے خداے جلجلال آئے گا تو پھر تم پر بھی سوال آئے گا جب جانم ہوش کھو بیٹھے گا تم صاحبے ہوش کیسے رہو گے آج ہماری خون سے بہتی تصویریں دیکھ کر چپو بتاؤ اس وقت کھاموش کیسے رہو گے میرے بھائی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیدر کی للکار ہیں ٹیپو کی تنوار ہیں سچ تو یہ ہے میرے بھائی ہم سب بیکار ہیں کیونکہ ہم کھاموش ہیں ہم آواز نہیں اٹھاتے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم بندوقیں نہیں اٹھا سکتے ہم تنواریں نہیں چلا سکتے تو میرے بھائی مت اٹھاؤ بندوقیں مت چلاو تنوار لیکن آواز اٹھاؤ خاموش مت رہو چیکھو چلاو رو رولاؤ لیکن خدارہ میرے بھائی خدارہ اپنے مسلمانوں کی جانوں کو بچاؤ اپنے لوگوں کی جانوں کو بچاؤ میرے بھائی میں تم سے کہنا چاہتا ہوں جو گناہ ہم سے ہو گئے آو آج ہم مل کر اس گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے گناہ اے خدا ہم گنہگار ہیں اے خدا ہم آخری مرتبہ اپنی گناہوں پر روئیں گے اے خدا ہمیں قسم ہے اپنے آب و ازداد کی اس ماں کی اس بچے کی اس بہن کی اب محافظ نمات دشمنوں کو ان کے کالے لہو سے بھگویں گے اے خدا اب میری قوم کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اپنی جان دے کر اپنی قوم کی عزت کو بچائیں گے میرے بھائی خدا کے واسطے اتحاد لے آؤ متحد ہو جاؤ منظم ہو جاؤ کیونکہ اب یہ آتما اس جلتی زمین پر نہیں آنے والا کوئی اور پیغمبر یہاں نہیں آنے والا اور پیاز کہتی ہے ریت نچوری جائے اب ہمارے حصے میں سمندر نہیں آنے والا اب ہمارے حصے میں سمندر نہیں آنے والا اس لیے میرے بھائی خدا کی قسم آپ لوگوں سے بس یہی التضا کر رہا ہوں اتحاد لیاؤ متحد ہو جاؤ منظم ہو جاؤ اپنوں کو کامیاب کرو اپنے لوگوں کو کامیاب کرو جو اپنوں کی آواز بن سکے دوسروں کو آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی ہماری آواز نہیں خدا حافظ